بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چہرے بازو ٹانگوں کے سخت سے سخت بالوں کو صرف دو منٹ میں ہٹا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسی ویکس بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جس کے لیے آپ کو مارکٹ سے ایک روپے کیوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جیرو کوسٹ میں آج میں آپ کو اتنی بہترین سی ویکس بنانا جو ہے بتاؤں گی اور اس ویکس ہے آپ گھنے سے گھنے بالوں کو بھی صرف دو منٹ کے اندر ریموو کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے یہ اور بلکل جیرو کوسٹ میں بن کے تیار ہوتے ہیں اور بلکل نیچرل ریمیڈی ہے آپ لوگ اسے ریمیڈی ویکس دونوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ گھر میں بن کے تیار ہوئی ویکس ہے تو یہ ریمیڈی میں ہی آتی ہے اور اسے بنانے کے لیے ہم نے فٹ کری لی ہے اور فٹ کری نا بہت اچھا سے نا ویکس میں بالوں کو ہٹانے کے لیے کام کرے گا تو یہ میں نے فٹ کری کا چھوٹا سا نا یہ ٹکڑا لے لیا ہے اور اس کو میں اس میں رکھ کے کوٹ لوں گی آپ کے پاس اگر یہ کوٹنے والا نہ ہو تو آپ اسے گلاس میں یا اور شاپر میں رکھ کے بیلنسی بھی کوٹ سکتے ہیں اور اس کا ہمیں پاوڈر چاہیے تو اس لیے میں اس کا پاوڈر بنا رہی ہوں اور بلکل ہمیں تھوڑا سا پاوڈر چاہیے اور اس میں سے جو تھوڑا بچے گا نا میں اسے رکھ لوں گی کیونکہ بہت ساری ریمیلیز میں کام آتا ہے بہت اچھا سے کام کرتا ہے اور ہمارا دوسرا انگریڈینٹ ہے چینی تو چینی اور فٹ کری کے یوز سے نا آپ کے ہاتھوں کے پیروں کے جہاں بھی آپ کے بال ہو نا سک سے سکت اسے ہٹانے میں نا بہت اچھا سے کام کرتا ہے بہت اچھی اس کی ویکس بن کے تیار ہوتی ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے 4 ٹیبل سپون بھر کے کچھا دودھ شامل کرا ہے چینی میں اور اس میں اچھے سے ملاؤں گی تو ہمیں چینی کو اتنا ملانا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی دودھ میں مل جائے اور تھوڑے سے ہی اس کے دردر اسے پارٹیکل دودھ میں بچے اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا فٹ کری کا پاوڈر اور فٹ کری کے پاوڈر اور چینی کو ہم اچھے اسے ملائیں گے اور ابھی آپ دیکھیں گے کچھ سیکنڈ میں ایک گاڑھا سے فوم میں آنے لگ جائے گا تو یعنی کہ ہماری اس سے بہت بہترین سی نا ویکس بن کے تیار ہونے والی آپ دیکھیں پا رہے ہوں گے کہ دیکھیں گاڑھا ہو گیا ہے کس قدر ہی اور چینی بھی ڈیزولف ہونے لگ گئی ہے دودھ کے اندر اس کو ہم نے اچھے سے ملالیا بس اتنا ہی ملانا تھا اب ہم کیا لیں گے نیمبو اور نیمبو بھی بہت اچھے سے کام کرتا ہے اگر آپ کے سکن بہت زیادہ لیکن سینسٹیو ہونا تھا آپ نیمبو کو جو ہے نہیں لے سکتے سکپ کر سکتے اگر بہت زیادہ سینسٹیو سکن ہے تو میں نے اس میں تھوڑے سے ڈروپ سے کچھ دین چار ڈروپ میں نے نیمبو کے بھی شامل کرے ہیں جو کی اس میں ویٹامین شیہ و سی ہوتا ہے اور ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اب یہاں پہ سارا مکسچر جو ہم نے تیار کر آئے اس کو میں اس کرچل کے اندر ڈال لوں گی کیونکہ ہمیں اسے پکانا ہے تو اس میں میں پکا کے تیار کروں گے اور آپ دیکھیں گا بلکل مارکنٹ اسی اب ہم آگئے ہیں گیس پہ گیس کون کر لیں گا اور پکائیں گے تو بھی میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں اور ایڈیٹنگ کے ٹائم ہے نا آئیزہ میرے ساتھ ہے کیونکہ چھوٹا بی بی ہے تو وہ جاتاں مممہ کے پاس ہی رہتا تو اس لئے آئیزو بھی دیکھتے ہیں مممہ کچھ کر رہے تو بھیچ بھیچ میں اس کو بولنا بہت پسند ہے اور اپنی آواز جب سنتی ہے نا آئیزہ بہت خوش ہوتی ہے تو اگر آپ ڈیسٹاب ہو رہے ہو بی بی کی آواز سے تو پلیز تھوڑا اگنور کریں گے اور یہاں دیکھیں اب اس کو ہم پکا لیں گے تو آپ دیکھیں کیسے فٹا فٹا سا کچھ مکشنر آپ کو لگ رہا ہے تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوا ہے ڈرئیے گا مت اسی طرح سے ہوتا ہے تو جھاگ جھاگ سا ہے گا تو اس کو بیچ میں چلا ترہے گا نہیں تو کیا ہوگا گیس کے اوپر گرنے لگے گا تو اسی طرح اسے چلاتے ہوئے ہمیں پکانا ہے تو اسے پکاتے ہوئے چلانے میں ہمیں نے کم سے کم تین سے چار منٹ لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ پکے گا تیار ہوگا جب بھی بالوں کو ہٹانے میں جو ہے بہت اچھے سے کام کرے گی یہ ویکس تو اس کا پکنا بہت جروری ہے لیں تو کچھا جب رہتا ہے تو یہ بالوں کو ریموو نہیں کر پاتی یہ ویکس ہماری اچھے سے تیار نہیں دی اب یہاں دیکھیں اس قدر ہو گیا اور کتنا بلکل ہاف ہو گیا یہ پک پک کے اور یہ ہماری ویکس جو گھر میں بلکل نیچرل سی ویکس بن کے تیار ہے تو ایک انگریڈینٹ اور اس میں ہم اب ایڈ کریں گے جو کہ آپ اگر کرنا چاہے تو کر سکتے نہیں تو آپ اس کی بھی کر سکتے میں یہاں پہ ایڈ کروں گی تھوڑا سا کافی کیونکہ کافی بھی ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لئے میں کافی یوز کر رہی تو کئی بار کئی لوگوں کو ویکس کرانے کے بعد ریسز آ جاتے ہیں ایچنگ ہوتی ہے تو اس لئے میں اسے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہماری سکن پہ کوئی جو ہے ریسز اگرہ ایچنگ نہ ہو دانے نہ اٹھے تو آپ اس لئے ان سب چیزوں کو یوز کریں گا اگر آپ کافی نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندرے تھوڑا سا سہید بھی جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں سہید نہیں میں کافی یوز کر رہی کیونکہ کافی میری سکن تو بہت اچھے تا جاتی اور میں اپنے لئے بنا رہی تھی تو اس لئے میں سوچ آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرا جائے بہت ہی ہیلپ فول ریمیڈی ہوگی آپ لوگ کے لئے انشاءاللہ آپ اسے ٹرائے کریں اور اپنے فیڈبیک جب ہم لوگ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اب یہاں پہ یہ مینے جو اوپر آتے ہیں کپڑے والے وہ لے لئے ہیں اور اس کی میں سٹریپس بنا لیں گی تو ہم جو گھر میں بلکل سستہ ترین سی ویکس کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں تو ایسے میں اگر ہم پٹی کھری دیں گے تو ہمیں بہت زیادہ خوصلی پڑ جائے گا اور جب ایک دفع ویکس کروانے جاتے ہیں پالر تو کم سے کم آٹھ سو سے ہزار پہ لگ جاتے ہیں لیکن اس گھر میں آپ اس طرح کریں بہت ہی کم خرچوں میں آپ کی گھر میں ویکس جو ہے ہو جائے گی یہاں دیکھیں میرے میں اپنے تانگوں کے دکھا رہی ہوں بال جو کی بہت زیادہ تو ہیر گروتھ نہیں ہے میرے کیونکہ میں نے کر کر کے کم کر چکی ہوں جب میں اس طرح سے کرتی ہوں تو ہیر گروتھ میری کم ہوتی جاتی ہے تو میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کیونکہ کس طرح سے بال یہ ہٹتے ہیں کیونکہ ہاتھوں میں تو میرے بلکل نا کے برابر ہے لیکن جو تانگوں میں کچھ اس طرح سے بال ہے اور میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ بال تو کم ہے لیکن ہے نا اس کی جڑے جڑے نہ سکتے تو دیکھیں کس طرح سے بال جو ہے ہٹنے لگ گئے اس طرح سے کریں گے آپ کے بلکل تانگوں ہاتھوں سب کے بال جو ہے بہت آسانی سے انشاءاللہ نکل جانگے اور آپ کے خوب سارے پیسے بچیں گے تو یہ رمیڈی آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے بتائیے گا چینل پر فرسٹ ٹائم تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی بین کو سپورٹ کیجئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ سلام علیکم